تلویو میں جاری القسام کے حملے ایسی جانکاری مل رہی ہے رہائشی علاقوں میں گر رہے ہیں راکٹ تلویو میں کئی امارتوں کو اس کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے دیکھیں یہ تصویریں سامنے آئیں جس میں کئی امارتوں کو کس طرح کا نقصان ہوا ہے ان راکٹ کے ذریعے جو حماس توارا داگے جا رہے ہیں تلویو کی طرف یعنی اسرائیل کی طرف غازہ میں گھس کر حماس کے لڑاکوں کو سبق سکھانے کے مشن کی شروعات ہو چکی ہے اسرائیل کے سینک فلحال غازہ میں گراؤنڈ آپوریشن کے دوران آنے والی چنوٹیوں اور خطروں کی ٹوہلے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ سینک غازہ میں گھستے ہیں اور باپس لوٹ آتے ہیں غازہ میں چوبیس گھنٹے میں ہی طوفانی پرہار کرتے ہوئے اسرائیل کی سینہ نے دھائی سو جگہوں پر حملہ کیا ہے ان حملوں میں حماس کے کئی کمانڈروں کی موت ہو گئی ہے اسرائیل کی آمی اب ہوایی حملے کے ساتھ آٹلری کا بھی استعمال کر رہی ہے اسرائیل کی نیوی نے بھی سمندر سے حملہ شروع کر دیا ہے اسرائیل کی نیوی نے بھی سمندر سے حملہ شروع کر دیا ہے اب زمین سے بھی ہو رہا ہے پرہار اسرائیل کی سینہ اب رہ رہ کر سیما لانگ رہی ہے اور اپنے ٹارگیٹ کو پورا کر رہی ہے گازہ میں سرچیکل سٹرائک کا ایک اور دور شروع ہو چکا ہے اسرائیل کی کمانڈو ایک بار پھر گازہ میں گھسے اور دشمنوں کو ڈھیر کر واپس لوٹ گئے اسرائیل کے اس خاتک بم کو دیکھئے ایسا حملہ کی بچ کر نکلنے کا موقع نہ ملے آگ کی لپنیں کی سب کچھ بھسن ہو جائے ایسا لگتا ہے جیسے ویڈیو میں کسی سپیشل ایفیکٹ کا استعمال کیا گیا ہو لیکن آگ کے بعد اٹھ رہے دھوئے کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں کسی خاص بم کا استعمال ہوا ہے ویڈیو سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل نے ہماس کے ایک کمانڈر کو ڈھیر کر دیا کمانڈر کا نام مدھت ماباشیر بتایا جا رہا ہے ماباشیر خان یونس علاقے میں ہماس کا نیترتف کر رہا تھا صرف ایک دن میں ہی اسرائیل نے ہماس کے دھائی سو ٹھکانوں پر حملے کا دعویٰ کیا ہے زمین پر ٹینکوں کی کتار دیکھئے کئی بختر بند گاڑیاں بھی ہیں زمین پر ٹینک اور آرمڈ بائیکل کو کور پائر دینے کے لیے آسمان میں ہیلیکاپٹر بھی تھے گازہ میں اسرائیل کی سینہ اسی طرح سے داخل ہوئی اور ہماس کے دھکانوں کو دہلا دیا اسرائیل کی لڑاکو ہیلیکاپٹر سے بند گرا رہے تھے تو وہی ٹینکوں سے ہماس کے دھکانوں پر کھولا ماری ہو رہی تھی ہماس نے اسرائیل کے حملے میں بارہ لوگوں کی موت کا دعویٰ کیا ہے ہیلیکاپٹر کی آواز گونج رہی ہے اور رہ رہ کر دھماکے ہو رہے ہیں یہ بارڈر کا علاقہ ہے جہاں اسرائیل کے ہیلیکاپٹر ہماس کے دھکانوں پر حملہ کر رہے ہیں گازہ میں گھسنے کے لیے امریکی کمانڈو بھی تینات ہیں بریٹش فورس کے کمانڈو بھی بارڈر پر موجود ہیں اسرائیل کی سینہ کے ساتھ بریٹش اور امریکی سینہ آپریشن چلائے گی سوتروں کے مطابق اسرائیل کی چھتیسویں ڈیویجن کے جوانوں نے گازہ میں گھس کر حملہ کیا اسرائیلی فورس کئی گھنٹے تک گازہ میں رہی اور اپنے مشن کو پورا کر کے لوٹ گئی دعویٰ یہ بھی ہے کہ ہماس کے لڑاکوں کے ساتھ زوردار جنگ ہوئی اور کئی اسرائیلی سینگوں کو بندھک بھی بنا لیا گیا بانا جا رہا ہے کہ اسرائیلی سینہ فلحال گراؤنڈ آپریشن کے لیے گازہ میں ہماس کی تیاریوں کا جائزہ لے رہی ہے یہی وجہ ہے کہ سینگوں کو گازہ میں بھیجنے کے بعد انہیں واپس بھی بلا لیا گیا بیسٹ بینک کے جنن میں بھی ہماس کی موجودگی کے کئی ثبوت ملے ہیں اب تک یہاں ہماس کے سمتھک پردرشن کر رہے تھے لیکن اب سینہ کے ساتھ مڈھےڑ ہو رہی ہے ہماس کے لڑا کے ویسپوٹا کا استعمال کر رہے ہیں اور سینہ کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اسرائیل کی نیوی بھی اب ایکشن میں آ چکی ہے فلسطین کی میڈیا کا دعویہ ہے کہ اسرائیل کی یوتھپوت خان یونس علاقے میں گولہ باری کر رہے ہیں بھومدی ساغر میں اسرائیل کی نیوی گازہ کے بلکل قریب موجود ہو دیل عویو پر ہماس کا حملہ جاری ہے ایک ساتھ کئی راکٹ داگنے کی وجہ سے اسرائیل کی راجدھانی میں تینات اے دیفرنس ناکام رہا اور راکٹ کی وجہ سے زوردار دھماکا ہوا پہلے خطرے کا سارن گونچا دہشت کے بیچ اچانک آسمان میں نظر آیا ایک آگ کا گولہ یہ ہماس کا راکٹ تھا پھر ایک کے بعد ایک کئی راکٹ نظر آئے لیکن سنٹرل اسرائیل میں آر این ڈوم اے دیفرنس نے اپنی طاقت دکھائی اور سبھی راکٹ آسمان میں ہی نشٹ کر دیے گئے تیل عویو میں بھی خطرے کا سارن بچتا رہا ہماس کے لڑاکے بار بار تیل عویو کو ٹارگٹ کر کے راکٹ داگ رہے ہیں ہماس نے کچھ دن پہلے ہوا میں مار کرنے والی مسائلے ہونے کا دعویٰ کیا تھا اب اسرائیل کا ایک ہلیکاپٹر ہوا میں نشٹ کیا گیا ہماس نے کس ہتھیار کا استعمال کیا یہ ابھی ساف رہے ہیں گازہ سے ایک ڈرون کے کریش ہونے کی تصویر بھی آئی ہے یہ سکائی لاکھ ٹری ڈرون کا حصہ ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ڈرون کو ہماس نے گرایا ہے اسرائیل کی سینہ کو شک ہے کہ ہماس کو کسی مددگار سے اے ایر ڈیفنس بھی دیا گیا ہے امریکہ سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی جاری ہے جیمنی سے گولہ بارود لے کر ایک امریکی سی سی سیونٹین گلوپ ماسٹر ویمان پھر اسرائیل پہنچا ریپورٹس کے مطابق امریکہ نے ایک سو بچپن ایم ایم کے شیل کی سپلائی کی ہے تاکہ ہماس کے تھکانوں کو دباہ کیا جا سکے اسرائیل نے تین تصویریں جاری کی ہیں اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہماس کے کئی کمانڈرز کو اب تک دھیر کیا جا چکا ہے جنگ کی آنچ میں اب مصر بھی جھولسنے لگا ہے مصر میں ایک مزائل دھوا کا ہوا ہے مزائل کے بلاسٹ میں پانچ لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے بیورو ریپورٹ ٹیوی نینہ ہر اپنچ موسیقی